تو یہ آپ کو بتا دیں کہ کسان آندولن کی آڑ میں اب آپرادک گھتی ویدھیاں بڑھتی جا رہی ہیں ایسے میں ان معاملوں کو لے کر سرکار بھی گمبیر ہوتی نظر آ رہی ہے آندولن میں ہو رہی گھٹناوں پر گریہ منتری انیرویج نے کڑی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب آندولن کسانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اگر کوئی آندولن ہوتا ہے تو اسے سنبھالنے کے ذمہ داری اس آندولن کے نیتاؤں کی ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ ایسی جتنی بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں سرکار ایسے معاملوں پر نیرنتر کاروائی کر رہی ہیں اب ایسی جتنی بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں ہم اس کا سنگیان لے رہے ہیں اور جو بھی قانونی کاروائی بنتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں واسطم میں تو اگر کوئی آندولن ہوتا ہے تو اس کو سنبھالنے کی جمعیواری اس آندولن کے نیتاؤں کی ہوتی ہے پر اندوزے تو بار بار ایسی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ آندولن کسان نیتاؤں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے بہتچی تو ایسے پہلے بھی بہت بہت ہو چکا ہے لیکن کہ جندر سنگی نے ایک اور پریاس کیا ہے اور اگر بات چیز سے حل ہو جائے تو تو یہاں پتہ دے کی مہنگائی اور مہماری بودی سرکار کو دیش کے لیے ہانے کارک بتا رہے روڑ دیب سرجوالہ پھر انیلویج کے نشانے پر آ گئی ہیں انہوں نے سرجوالہ کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ سرجوالہ کو نہ جانے کونسی بیماری ہے اور ان کا علاج بھی نہیں ہو سکتا دیش میں پی ایم نے حالاتوں کو بخوبی سمحال رہے ہیں اس مہماری کو جتنے سفر طریقے سے نرندر موڈی جی نے ٹیکل کیا ہے جو ہماری مرتی دھر پر بہت حد تک روک لگائی ہے ہمارا ریکووری ریٹ بھی دوسرے دیشوں کی تولنا میں بہت اچھا ہے اور سرجوالہ جی کو پتہ نہیں کیا بھی ہوا رہی ہے اور ان کا تو علاج ہو بھی نہیں سکتا اسے کے ساتھ فلالے سبروڈن ویتا ہی تمام بڑی اپڈیٹس کے لئے دیکھتا رہیے انڈیا نیسو دھنے بات